اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے آج میں لے کرائی ہوں دال مکھنی اور اس کے لئے یہاں پہ میں نے لیا مسور کی دال اور اس کو میں نے بگو دیا تھا گرم پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لئے اور اس کو میں اُبال لوں گی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ راجمہ لیا ہے اس کو میں نے اُبال لیا ہے اور یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے گل چکا ہے ساتھ میں لے رہی ہوں میں کریم اور یہ ہے جی ادرکلسن کی پیسٹ اور ٹوماتر اس کو چاہے تو آپ کاٹ لیں یا پیوری بنا لیں سبز مرچے ہیں یہاں پہ دھنیا ہے اور یہ ہے جی پیاز اس کو بھی میں چاپ کرلوں گی بعد میں اور یہاں میں مسالہ جات ہیں یہ بٹر ہے جو میں بعد میں یوز کروں گی یہاں پہ جی گرم مسالہ یہ زیرہ پاورڈر ہے اور یہ ریگولر مرچے جو ہوت ہے نمک سکھا دھنیا اور یہ جی کشمیری ڈال مرچ چلیں جی سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ڈال کو بوائل اس کو میں لگاؤں گی پریشر اور یہ جب گھل جائیں گی اچھی طرح سے تو اس کو ہم آگے مزید بکائیں گے دوسری طرح میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں برتر میرا گرم ہے اسے میں نے اویل ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جی پیاز اور پیاز کو میں کروں گی اچھی طرح سے براؤن تاکہ یہ آسانی سے گھل جائیں نرم ہو جائیں چلیں جی یہ چلے گئے پکنے کے لئے اور یہ ہو چکے ہیں تقریباً اچھی طرح سے براؤن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے گھلے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ لہسان ادرکی پیسٹ میں نے پیسٹ لیا ہے آپ چاہے تو فریش بھی کوٹ کے یوز کر سکتے ہیں اس کو ہی میں نے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹوماتر آپ چاہے تو پیوری بھی کر سکتے ہیں میں نے ان کو کاٹ کے ڈالا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو سپائسیز ہیں اور میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ سپائسیز بھی پک جائیں اور یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے بلینڈ یہ جی مسالہ ہو چکا ہے ریڈی یہاں پہ میری جو ڈال ہے وہ بھی گلچو کی ہے اچھی طرح سے اور اب یہ میں ڈال دوں گی مسالے کے اندر اس کو اچھی طرح سے کروں گی اور یہ ڈن ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے راجما اور اس کو بھی تھوڑا سا میں پکا لوں گی ساتھ میں گئی یہ مرچیں اس کے اندر باقی آپ نمک میں چپنے پیسٹ کے مطابق ڈالیے گا ایڈ کی جائے گا باقی quantity آپ کو ڈسکرپشن واق سے بتا دوں گی اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی butter اور butter کو میں پکا ہوں گی اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ ہرادھنیا fresh آپ چاہے تو اس کی جگہ قصوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں تھک ہونے تک پکا ہوں گی اب میں نے add کر دیا ہے اس میں یہاں پہ cream اور اس کو میں چیتنا سے mix کروں گی اور اس کو مزید تھوڑا سا پکا لوں گی آپ چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ڈال یا چاہے تو تھوڑا سا اور اس کو تھک کریں یہاں پہ ہو چکی ہے یہ تھک اور اس کو میں کر رہی ہوں سر چلیں جی اب میں اس کو نکال رہی ہوں یہ سرونگ باؤل میں جو ایک کڑا ہی ہے اور جی اس کو بھم کرتے ہیں آپ لوگ کے سامنے پیش اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو کمیٹ کرنا مد بھو دیے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی